مکھی منتری اور شیو شہنا شندے گھٹ کے راجستان پرباری چندرہ سنگھوی نے بھجن لال شرما کو مکھی منتری بنائے جانے کے فیصلے کی سران کی ہے انہوں نے کہا بھجن لال شرما دیا کماری اور پریم چند بیروہ کی ٹیم سفلتا پورن سرکار چلائے گی پورو مکھی منتری اشو گہلوت پر نشانہ ساتھی اور چندرہ سنگھوی نے ان کی جادو گری کو محض جیس چھلاوا بتایا چندرہ سنگھوی سے بات کی ایون ٹیوی کے پریشنہ واداتہ درگیشوین بھٹنا گرنے تو راجستان میں مکھی منتری کا جو چہرہ وہ سامنے آ گیا ہے اور ابھی ہم وہاں بیٹھیں ہمارا ساتھ وہ شکشیت ہے جو کی راجنیتی کے چنک کے گروپ میں جانی جاتی ہیں پورو کے اندر منتری ہیں چندرہ سنگھوی صاحب ان سے جانے کہ یہ جو سینیریو اب تیار ہوا ہے یہ کیا کچھ کہنے والا ہے بہت بہت آپ کا سواگت ہے چندرہ جی دنے والا کیا لگتا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس سرکار میں یہ دیکھ رہا ہوں کی پچاسٹوں ورس سے جو راستر سنگھ نے تپشیہ کی اسے نیائے نہیں ملا تھا جبکہ اس نے دیش وقتی بھارچیتہ راسترواد ہندوت اور ترنگا سب کے سممان میں سوادھ ایک کام راستر سنگھ نہیں کیا تھا پہلی بار اس کو اس کے سارے پرات کے بدلے میں اچھ اس سممان ملا ہے اور آر ایس ایس کے مانے میں ایماندار لوگ تیروں پرانکتوں کے اندر مکہ منتری بننے ہیں میں اسے آر ایس ایس کی نہیں ہندوت اور بھارتیتہ کی سبلتہ بانتا ہوں کیا لگتا ہے کہ جو سنگھتن کی جو شکتی تھی جو اور آر ایس ایس تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پربل ہوا ہے اس کے واقعی جو ایک عام جو کام کرنے والا تھا اس کو موقع ملا ہے تو کیا موقع ملا ہے اور جب ہندوت کی جیت ہوتی ہے تو آر ایس ایس کی جیت ہوتی ہے اس کو ہندوت اور دیش پرکتی کو آر ایس ایس حلق کر کے نہیں دیکھا جا سکتا میں اتین پرسنڈ ہوں اور مجھے سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بہجنلال جی کا نام آیا تو لوگ آسچے سکیت تھے میں نہیں تھا مجھے اثاث تھا کہ ایک کٹھور ہندو آجی تتوکہ بکتی آیا ہے جو ایماندار بھی ہے جس پر کوئی ڈاگ نہیں ہے تو وہ کومیز کی کھلک کے اوپر نسچت روح سے اپنی کھلنے پھوت کے رہے گا اور ایسا ہوا آتے ہی انہوں نے دو فیصلیں کیے ایس ای تی جی مان کہ ایس ای جی مان کے پانچ ورس کے پریتنوں کے سنگرز کی سپلٹہ مانتا ہوں اور دوسروں جو انٹی جیس کے کا یہ بہت ہی ضروری تھا یہ اسی دن بے دن آچائے جو انپاہ یہ کہتا ہوئی تھی دونوں کام بہت اچھے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر ریجی کی کامانت یاد آتی ہے اچھی سرواد ہوتی ہے تو اچھی طرف چلتا ہے اب اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے اس چناف سے ثابت ہو گیا کہ نہ کوئی جادوگرہ ہوتا ہے نہ کوئی بھاگیوان ہوتا ہے پرتک کرنے پر کاغریش کے اندر پرتک آدھگار شرنٹر چاپلوسی یہ ہوتا ہے یہ ثابت ہو گیا اب پوچھو اسو کہلو سے تیری جادوگری کا کیا ہوا تیری بھاگیوان کا کیا ہوا میں بھاگیوان ہی نہیں کہہ رہا چاہتا ہوں اسی کو بولو وہ بولے کہ کیا ہوا تو سنہ ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا میں راجتان میں سرواد ہی جات رکھی ساتوں سنیراؤں میں میں نے سرواد ہی پیس کار پیس کی میں سٹارٹ ہوا تھا لازسور سے یا پر کروڑیلہ جی کے کسیترے سے وہاں سے گھومتے ہوئے پہلات گنجل کے کسیترے سے وہاں سے گھوم کر کے ادھاپور پرسور آسنگی کے کسیترے سے وہ کربادار بھی تھے وہاں سے گھوم کر کے پالی ہوتے ہوئے ناغور جوتی بردہ کے کسیتر سے بیکہ نیر دیویتر بھاٹی کے کسیتر سے اور گھوم کر آیا مجھے معلوم تھا کہ زبردست جیت ہوگی میں آنے کے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا آپ ہی کے چندر پر میں نے گوستہ کی تھی کہ ایک سو پچیس سیڈ آئی تھی تو دو تین زیادہ آنے کی امید تھی وہ ٹوٹ گئی کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ راجیندر جیسا مضبوط باجپائی ہارے گا اور سچی سپونی ہارے گا اور ایک بیمان اور جست نہیں تھی کہ شانتی تاریوال جیسے اروپیت ویکتی کے صاحب نے پہلا گنجل جیسا مضبوط آدمی ہار جائے گا مجھے باقی سب جگہ پر کافی سواستہ کیونکہ نہیں ہے جو پاس سار تفسیہ کی اس کا فن ملنا ہی تھا اور باقی شرمانی چاہیے باقی لوگوں کو انہوں نے ایسا پرستہ کیا ہوتا تو ایک سو پندہ کے جگہ ایک سو پچھانس سیٹ آتی یہ بہت بڑی جیت ہے دیش فکتی کی یہ بہت بڑی جیت ہے نرینہ موڈی کی وقت تکی اب میں کیا ستوڑ داوے کے ساتھ کہ نرینہ موڈی چناؤں میں اگلی بار پچیس پیسے پچیس سیٹ لا سکتے ہیں اس کے لئے پراس تو کرنا پڑے گا کیوں کہ کانانس میں ایک پریوٹر نوڈے والا ہے اسو گھلوک نے جو پاپ کیا بیشاپ کیا کاؤگریز کے ساتھ کاؤگریز دھستا ہے اور دھرتا کی اب کاؤگریز بھی صاحب دھان ہے کیا کیا لگتا ہے آپ کو یہ پلائن مانے ان کا پلائن نہیں جاتے جاتے ہوئی جیت گائیں گے جو میں نے آپ کو سنیا تھا بڑے بیاب روح کر تیرے خوچے سے ہم نکلے یہ لائے کی تھا وہ آپ بھی جانا ہی چاہیے تھا اب یہی عادت ہے میں ید میں تلوال لے کر کھڑا ہوتا ہے تب میں اٹیک کرتا ہوں تلوال ڈال کے کوئی گر جاتا ہے تو مرے وہ پر میں اٹیک نہیں کرتا اس لیے میں زیادہ ان پر کمنٹ نہیں کروں گا میں ایک بات دارے کے ساتھ کیا سکتا ہوں نرین مردی کے وقت تجھ کا کتنے کے بارابر نہیں تکنے کے بارابر بھی کوئی آمنی کاؤگریز پیدا نہیں کر سکتا ہے اب وہ جاتی وادی گیم کھیل رہی اس کے لیے میں بات پا کو ساتھ دان کرنا چاہتا ہوں جو جاتی ونچت ہے وہ پاورفل ہے میرے پاس پکی جان کر ہی ہے کہ جات اور گوجروں کو ملا کر کے کاغریت نٹو تر دے دی ہمیں بھی ان دونوں جاتیوں کو ساتھ دان چاہیے میں رائے دے سکتا ہوں کیوں کہ میں ورشٹ ہوں نئی بات نہیں ہے مکہ منتری بہت بڑا پدھ ہوتا ہے پر میری عدیناس تین مکہ منتری رہے ہیں عجید جوگی کھملنا تو دگویجا سنگھ میں کھڑا رکھتا تھا ان کو تو عدیکار ہے میں کٹھر بھادپا ہی ہوں دماغ سے اور دماغ سے جب بھی چھوڑا تو بھادپا کو پکڑا بھادپا سے مجھے اٹھایا تو ابہ بھارتی کی پارٹی کو پکڑا تھا تو میری عادت ہے اس لئے میں کہتا ہوں جاتی سنتوزن سمال لے کے لیے بھجر اللہ جی کو چھوٹ ہونی چاہیے جب نیا کماری جیسے شاندار راجپود نیتا آگئی ہے جس کا وقت تک ہے آپ دیکھ لینا اتینت سفر ہوگی یہ نیتنت سفر ہوگا وہ بھی دوسرے والے ان کا میرا پرچے نہیں ہے میں ان کے بارے میں جانا کہنا نہیں چاہتا اچھے ٹیم بنے گی اچھے منتری بنیں گے امانداری سے کام ہوگا تو ہم جاتی کو بھی یہ نقص ہمالیں گے ایک تو ورسل زماج کا ایک بھی آدمی ارجس نہیں ہوا ہے میرے ذر بھاونہ ہے سرکار بناتے سبے ویسٹر سماج جار سماج مینا سماج اور سارے راجپود سماج کے لوگوں کو پورا محتمہ ملنا چاہیے تاکہ پچیس بٹا پچیس جیتے میں تو میرا پروگرام الگ ہے میں کسی پارٹی کا کندے پر ہاتھ دھر کے نہیں چلتا ہوں میں ایک جنگری کے بعد پچاس جگہ پریس پر آدمیز کروں گا راجستان نے جس کا سیشک ہوگا موڈی ہی کیوں اور میں سرک کر دوں گا کہ موڈی ہی ہونا چاہیے اور میں گوشتہ کرتا ہوں کہ موڈی ہی ہوگا اور ساڑھے تین سو کے آس پاس ہی نرین موڈی کو ملے گی اب لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو تو آپ میرے دینے کی حیثت کی سکھی دیئے کارن یہ ہے کہ میرے عمر ہو گئی اسی سال تو پت تو میں لے نہیں سکتا اور میں اتنے بڑے پدوں پر رہا ہوں کہ چھوٹے پت پر آنی سکتا اور مجھے پت دے لیے یعنی سکت کسی کے دی اگر میں پت دیتا ہوں تو عدیمیس لوگ تو ملتے ہیں پر اوپر بھی لوگ ہوتے ہیں میں اپنے اوپر کے بھگوان شنکر کو مانتا ہوں اس کے علاوہ کئی نہیں مانتا میں دنکیا کے ساتھ بھادپا کے پکس میں کام کروں گا مجھے پرمان پتر کی ضرورت نہیں ہے شیف سالے کا سارا میں نے کیوں لیا کہ میرے کو بھادپا نے لیا نہیں اور مجھے چاہیئے تھا ایک منچ جو منچ ہندتا اور ہلاس جواب میں بھادپا سے کم نہ ہو وہ کیوں شیف سالے کا منچ تھا اور میرے شیف سالے کا وہ انگ پکڑا جس نے انڈیا کو پکڑا ہے میں انڈیا کے لیے کام کروں گا اگلا تناؤ تو انڈیا لڑے گی بھادپا کے لیے نہیں لڑے گی ہم کھل کے بات کریں گے کھل کے کام کریں گے ابھی تو میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ بھجان لال جی آپ سے ہم کو اپیکشا ہے ہمیں پوری امید ہے اور مجھے پورا وصفات ہے کہ آپ وہ سب کرو گے جو کرنا چاہیے اور وہ کچھ بھی نہیں کرو گے جو کانگریس نے کیا یا پیپر لیک نہیں ہوگی بلاتکار نہیں ہوگے اور تب انڈیا جار نہیں ہوگے گینگسٹر کا راز نہیں ہوگا بلیک میرنگ نہیں ہوگا سپاری کا زندہ نہیں ہوگا اتنا مجھے آپ پر وصفات اگر اب لوگ سوار سب کا جو فوکس ہے لوگ سوار آپ نے جب جب گوشنا کری اس کے آس پاسی سیٹیں آئیے اب اگر ہم راجستان کے لوگ سبھا کے سینیریو میں دیکھیں تو کیا گوشنا آئیے یہ کانگریس کے بلکس کا نیتہ اور کانگریس کے پردیسہ جس کے چھوڑنے کے بعد میں اسے ایر ایلیون بات نہیں کرتا اگر آج کی اسی سیجی میں چھنا ہو تو پچیس بچہ پچیس باتتا ہے پچیس کی پچیس آئی گی آگے نہیں آئی گی کیونکہ اگر وہ کوئی چال کھیلیں گے سترنج کی تو سترنج کے سامنے سترنج کی چال کھیل لیں میری آر سے میں دماغی پروک کر کے بتا دوں گا ماننا نمہ مجھے کسی یہ پرمان پتے کی ضرورت نہیں ہے میں کام کرتا ہوں اپنی کونسس سے اپنی طاقت سے اپنی ایمان سے میں پوری کونسس کروں گا بادپاہ پچیس بڑا پچیس آئے اب آج پاہ میں کس لوگ میں کو نچانے والے ہیں وہ کہیں گے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں میں مدد آپ کے پرمان پتے کیلئے نہیں کرتا ہوں بادپاہی نیتوں گوھر سے سن لو میں انتر آتما کی آواز سے کام کرتا ہوں اور میں کروں گا جائے دو جات تین میں بھی پرمان پتے نہیں دیا مگر وسلم نے مجھے کیونیٹ منطری بنایا اور سرکار میں نے انہوں نے مل کے چلائی اس بار بھی ایسا ہوگا کیوں اب میری عمر ہے بہت زیادہ ہے بس سال کا فاصلہ قریباً اٹھارہ سال کا فاصلہ ہو گیا ہے میں پوری طاقت کے ساتھ جاؤں گا میں اپنے سادن سے جاؤں گا اور میری اپنی ٹیم ہر جگہ ہے آپ انگلی رکھو راجستان کے انقصے پہ وہاں میرے لوگ ملیں گے وہ پریس کو ہم سے آریزنگ کریں گے اور میرا بھی سے بہت کھلا ہے موڈی ہی کیوں اور ہو سکتا ہے اگر میرے پاس رستہ ہوئی اور کچھ رستہ بیٹھ گئی جس کی بے کوشش کر رہا ہوں تو میں راجستان کے بار میں گزرات چنانے گیا تھا اس بار میں نے کہا ایک سو پچاس سیٹ آئی تھی تو وہاں کا جو مکہ بنتی بنا وہ اور دیکھتے ہیں کہا تھا نہیں ہم ایک سو پچیس بانتے ہیں میں نے کہا یو آر رانگ یو گیٹھ ہندیڈ فٹی اور ایک سو پٹیس ون فٹیس آئی میں گزرات بھی جاؤں گا میں مدی پردیس کا پروری رہا ہوں تین باز گزرات کا پروری رہا ہوں بڑی طاقت کے ساتھ رہا ہوں تب بھی میں نے نرینہ موڈی کو پورٹہ سے ابلائز کیا تھا انہوں نے مجھ سے بھلا کر کے ریکویش کیتی کر پہ کہ وہاں بھارتی کو میدان سے لے جاؤ اور میں لے گیا سیکنڈ ڈائم جو میں تاہلی ہوگا راستی ماہ سٹی تب بھی میں کچھ جات کا پروری تھا تب بھی وہ دیجی نے کہا تھا کہ یہ کام کرو گیا نیٹیس کبار بہت الٹا سیدھا بولٹا ٹھیک کرو میں نے دیجی سٹی جات کا زبردہ سٹیک کیا تو مجھے راستی ماہ سٹی کا پچھ چھوڑنا پڑا میں پچھ چھوڑنا اچھی سمجھا پر نرینہ موڈی کے سپورٹ کو بند کرنا اچھی نہیں سمجھا تو یہ تھے چندرہ سنگھ جی اسی سال کی عمر ضرور ہے لیکن جوش آج بھی ان کا چوئیس سال جیسا ہے اور وہ پوری طریقے سے ہندوتوں کے ساتھ ہیں وہ پوری طریقے سے بی جے پی اور انڈیے کے ساتھ ہیں اور ان کا پھر سے ایک بار دھاوا ہے کہ اس باہر اگر طریقے سے سارے کام کیے جائیں تو چوئیس کی چوئیس جو سیٹ پچیس کی جو پچیس سیٹیں ہیں وہ راجستان میں ایزیلی آ سکتی ہے لیکن ڈیپینڈ اس پارت پر بھی کرے گا کہ کانگریس جو ہے وہ اپنا نیتا پرتیپکش کسے بناتی ہے کیمرا پرسن ابھیجیت کے ساتھ درگیشن بھٹناگر ایون ٹی وی جائپور